ذرا آپ نے نعرے لگا کر یہ محبت پیش کرنی ہے کہ ہم انہیں سننا چاہتے ہیں علامہ صاحب کو آپ نے خود ہی سننا ہے سننے کے لیے آپ نے محبت کا اضار کرنا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا ذرا آپ اسی طرح سے نعرے لگائیں گے تاکہ یہ پیشے تک جو سربی میں بیٹھے آشکان مصطفیٰ ہیں آج میرے آقا کی محبت میں یہ وہ نعرہ لگائیں انہیں فیض آباد کی سربیاں بھی یاد آ جائیں پھر وہ نعرہ لگائیں اور وہ پیغام دیں وہاں بیٹھے ہوئے دنیا کے ہر بدبخت کو جو آقا جی محمد الرسول اللہ کی بارے میں ذرا بھی سوچتا ہے انہیں پتا چلے کہ بابا جی ہمیں عربی میں پنجابی میں عربی میں اردو میں سمجھا گئے ہیں کہ محبت کرنی ہے تو آنے واہ کرنی ہے آہ ذرا سوچا بھی تم نے نا ذرا سوچا بھی بس یہ بابا جی سمجھا گئے ہیں گشتاقِ رسول کی یہ کی سزا تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء وعلا آلہی واسحابہی الاسفدک والسفا اما بعد فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید ورفعنا لکا ذکرک وکال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم آدر شپردو ملکہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ واسحابہ یا سیدی یا حریب اللہ شان و اکرام نانے لالدہ شان و اکرام نانے لالدہ کوئی سوڑا نئی سوڑے بے لالدہ شان لگ رہا آمنہ دے لالدہ رہنگے تیرے سدا کاسی بھرے رہنگے تیرے سدا کاسی بھرے ذکر کے آکھر نبی لج پالدہ ذکر کے آکھر نبی لج پالدہ لالدہ شان و اکرام نانے لالدہ لالدہ نبی لج پالدہ نبی لج پالدہ نبی لج پالدہ شان و اکرام نبی لج پالدہ اللہ علیہ وسلم دی ذات تیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظران پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ مولا کریم آج دیوے خوبصورت محفل دے منتظمین دعا جہانہ دیا کامیابیاں نصیب فرمائے آمین تمام انتظامیاں دے جترے مرغومین اس دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ تعالی انہ دے مغفلت کاملہ فرمائے درجات ملند فرمائے اور صدقہ نبی علیہ السلام دا اللہ کریم اس پا برکت میں میرے استاذ گرامی میرے شیخ میرے قائد کہ امیر المجاہدین آپ دے درجات دے اندر ساڑھی سوچن الوجیاد ملند دیتا فرمائے اور آپ دے مشند فیضان صبح ملکل نہیں سی پتا کہ ایک پروگرم کچھ سالانہ کانفرنس ٹائپ ہونا ہے جس طرح تاڑی اندر اندر پروگرم کیونکہ شب و روز قبلہ امیر المجاہدین دے تازیتی کانفرنس اور تازیتی ریفرنسز میان کر کے ساڑھے ذہنش بھی کوئی چیز حضرت نے بٹھائیے کہ ساڑھی قوم بہت سالان تو ملاج شریف دے لنگر کھا کھا کے اور ملاج شریف دے اُتے مناظرانہ تقاریر سن سن کے ہونے عادی ہو چکی ہے کہ ایک طرف تو مولی صاحب آن دے وہ کہنے ملاد جائز نہیں گھنٹہ ڈیڑھے دے تے لگ دے پھر ساڑھے آن دے انہوں نے دو گھنٹے لا کے وہ کہنے جی بلکل جائز فلان نے بھی منایا فلان نے بھی بنایا نا کسے دے منہ کرن نا الملاد رکیا تے نا کسے دیا تقریران نا کسے ملاد شروع کی ملاد ایک محبت دا تقاض ہے کہ میرے آقا کریم نا المحبت دا اظہار جنہ دل کردھے میں اپنے آقا دے چرچے کر رہا ہوں میں فلان سجا یہ دا تعلق صرف محبت حضرت میرے تم بہت فاضل نے میرے تم عالی قدر لو تھلے بیٹھے میں جوڑے سی دیکھ رہا نا ادران جا خادمہ میں صرف اتنی جگل کرنگا میرے سونے ہو کہ ملاد شریف اگر اس چیز در نامے کہ میرے کریم آقا دیامد تذکرہ ہوئے تو یقینی طور ہر گھڑی ہوئے گا اور ہو رہے ہیں ہر آن ہوئے گا ہر روز ہوئے گا ہر پل ہوئے گا اگر اینا مقصد صرف لنگرے اینا مقصد صرف چاول نے تو فرسانوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے گی گزارش ہے اس حد تک گل کرنی کہ سرکار تشریف لے آئے اور میرے کریم آقا نو بی بی حلیمہ پاک نے انج اٹھایا سیدہ تیبہ بی بی امن پاک نے انج جناب حلیمہ پاک دی سواری پہلے آن دیا کمزور سی تی جان دیا بہت توانا سی پہلے دودھ نہیں سی جانوران دے اندر تی پھر جدو سرکار آگئے تی بکریہ نے اتنا دودھ دیتا کہ گھر دے برطن فل ہو جان دے تی بی بی خود اعلان فرمان دی ہونی سیدہ حلیمہ کے جنا جنا دے گھر دودھ نہیں لے جاؤ اپنی پجابی اچھ کہلو تے کہنی اصن ملاد دا لنگر حضور دا اگر اے نام ہے اور اے ہے تذکرہ کہ میرے کریمہ کاب آپ نو خانہ کاب دے نال پوشت انور نو لائک حضور دے چچا جناب ابو طالب نے آکھ کیا سی سمال الیتام اسمت الل الارام لی کہ اے او سونا چہرہ جید واسطے دنیا بارش تا سوال کر دیئے اے او سونا چہرہ جنہوں دیکھ کے نظر آندہ ہے کہ اگر انا مطلب اے ہے کہ میرے کریمہ کا اپنے جد اعلا حضرت عبد المطلب دی مسند دے ہوتے جو آکے بیٹھ دے سن تے آپ دے چچا کہنے سن دے دادہ دی جگہ پتر میرے پتر نو نہ ہٹایا کرو واللہ دنیا دیکھے گی یعنی بڑیاں اچھی اشان نہ ہو لی قرآن پڑی اچھی بولو جی خالق کائنات نے رشاد فرمایا ہوا رفع لک دک رک اے حبیب سو تیری خاطر تیرے ذکر خانہ کعبہ بھی نہ دی واللہ دے گھر تی جان جو کے سلام کرے میرے قریبہ کا تشریف لے جناب آلہ دے کیسے رو کس را دے جناب آلہ محل ہل جا ون پتا چلے میرے قریب ربی غریب دیا جو پڑی سا ٹر نہیں آئے بلکہ ظالم دے نظام حکومت نو ہلا منواز دے آئے دے فرما منواز دے آئے دے نظام میں لے کے آئے غریب جناب پریشانی نہیں غریب دی عزت ود دی جائے گی ظالم نو پریشانی ہوئے گی کہ ظالم دے محل ہل جا آئے میرے قریم تشریف لے کے آئے حضرت جناب مصرد دے اُتے بیٹھا دیکھ دے اپنے پوترہ نو کہہ دے میرے پوترہ نو نہ اٹھا کرو واللہ اے بڑی اچھی اشان والا آئے سیدی آم مات مکاب نو سید آم نا دے گھر وال جھک دا وے کھ آئے اے میرے کریم آکھ جناب آلہ آٹھ سال دی عمر دے اندر دادا جان چلے گئے چھ سال دی عمر دے اندر امہ رخصت ہو گئی دنیا تے آمر تو بھی تین مہینے پہلے آب دے والد گرام بھی رخصت ہو گئ پنجی سال دی عمر مبارک میرے کریم آکھ آکھ مکہ شریف دی سب تو امیر تنین خاتون ملی کتال رب سید تیب بی خدید سلام اللہ آلہ آب دی عمر کریم نے چالیس سال دی عمر مبارک دی میرے تے تیرے کریم نکی آمد تک دی گان دی ہدایت واس دی ایلان نبو آڈر دی کچھ بولو انہی کو تقریر جڑی میں تو انہوں پنجم انٹے سنھائی ہو جننی کو میں سنھائی ہے اچھی طرح سمجھ جننے جنن کو لمح کرو ساری راعت خلاصہ اگر سنتے ہی چالیس سال دی عمر مبارک میرے اور تیرے کریم آقا نے فاران دیا چھوٹیا تے کھڑے ہو کے میرے آقا نے اعلان فرمایا اے تھے بہت ساری سیاسی جماعت تعلق رکھ نہ لے کلمہ گو مسلمان تشریف فرما نے میں آج انہوں سارے گل سکھ کرن آلی او میتا مناسب سمجھے باکی ساری انگل اشارٹ کر کے یار رسول اللہ صرف حلیمہ پاک دیا بکریاں تو پیر چماؤ نہیں آئے صرف انگلی دا اشارہ فرما کہ چند توڑن نہیں آئے بلکہ ظلم دے نظام نو ختم کرن بھی آئے سمجھے میرے کریم آقا صرف اور صرف نماز روز تحاج زکات دے آقام دسر نہیں آئے بلکہ میرے کریم آقا ریاست مدینہ بناون ہوئی آئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیڑے لوگ ریاست مدینہ دے نال خوک مرانا دے نال کھڑے نے انہا دے بھی جو اکثر لوگ جنا لوگ ریاست مدینہ دے حقیقی خوک خالدہ پتہ نہیں ورنہ حکمران ایک لمحہ بھی نہ کھڑے انہا بیچارے انہا اس لئے پتہ ہے نہیں اسی تاں رسول اللہ ورنہ حکمران روٹی دے جناب نوکریاں دے رہے جناب خانے پکا دے رہے گلت حضور دے دین دی کیوں کر دیں اسی تن کھڑیں انہا لوگا تک ضرورت سمر دیئے کہ اس قوم سمجھایا جائے کہ اصل ریاست مدینہ میرے کریم نکے میں بڑھائی اگر اسی یہ سمجھانج کامیاب ہو جائیے تو میں نہیں سمجھن دا کوئی جتنا مرضی جناب بڑنیاں ڈگنیاں لے کے بیٹھا ہوئے رسول اللہ دے دین دا صحیح مسئلہ تے ہونے مدینہ مقابل جا کے کہ جناب نہیں یہ نہیں یہ ہوتا ہے حضور دے فرمان آگے کوئی دلیل نہیں سمجھ آئیے لہذا آج دی تقریر بالکل ایک نصیحت انداز چونی کوئی سختی نہیں صرف میرا میسج اتنا ہے کہ میں تاڑے تک پیغام پہنچانے کہ میرے آقا کی حکم لے کی فرمان لے کے آئے اور اگر میں سمجھ آنج کامیاب ہو گیا میں سمجھ گا بانیا نے محفل دے تنبو کنات شامیانیا جناب سارے اتنی سردی دے اندر اگر گرمی احتمام راحت سکون خوبصورت محول سارا قبول بھی ہو گیا انشاءاللہ ساڑھے اگر وستے بہترین کی سمجھو کہ قبر حشر دا سامان بھی ہو گیا پڑھئے قرآن کچھ بولو خالق کائنات نے رشاد فرمایا یا ایوہ اللہ اے حبیب فرمان قل یا ایوہ اللہ سو انہی رسول اللہ الیکم جمعیہ حبیب فرما دے ہوں میں تُسا سارے اللہ در رسول من کے آیا جناب اعلا میرے تیرے کریمہ کا اعلان فرما اعلان ایسے محول جنہی سی جنہ مہنو جناب حضور دینا غلام آنے ممبر لا کے دیتا کتنے سارے لوگ کے بیٹھے جو کچھ میک کی جا میری چالی سال جنہی تُو دے اندر گزری میں تُس سو جناب آلہ قدیم جوٹ بولے اے گل پاکستان دے سارے سیاست دانان جناب آلہ چیلنج کوئی ایک کھڑا ہو کہ جناب انج اسمبلی دے اندر لگ بڑ بڑ دے دے اندر پوری قوم آکھے تُس صادق بھی ہو امین بھی جواب آئے جناب آلہ آپ نے کدھی جوٹ نہیں بولے تاڑے اندر میری عمر گزری یہ کدھی میں جناب خیانت کیتی ہوئے جوٹ بولے آئے کوئی اخلاق تُگری گل کیتی ہوئے سارے آکھ نہیں جناب آلہ ایسی کوئی بات رہی ہے تے پھر میری آقا فرما اگر میں آکھ ہوں کہ جناب آلہ سامنے تو اگر لشکر ہم آور آئے کی کرو گے جناب آلہ پھر بلکہ بات نے اس ہر تک بھی لکھیا کہ حضور نے فرما آگر میں آکھ آرہ ہے تو کوئی بندہ اٹھ کے آئے پہاڑی تے چڑھ کے بھیکے تلش کر نظر ہے نا آبے پھر کی آکھ ہو گئے مہینے محمد بھی سچ بول گئے کچھ ہی بھول لہا تاجدار ختم نبوت زندہ بھول تاجدار ختم نبوت زندہ بھول تاجدار ختم نبوت زندہ بھول پھر جناب آلہ تیرے دی میں آقا نے اعلان فروا جس میں جناب ایک اللہ دی دعوت دے نواز تے جنہ انسان بنائے آئے جدہ اپنی نبوت دی گل سنائی اللہ دی توحید اپنی ختم نبوت دی گل گیتی اس کو ہم نو کئی خدا آ تو جناب آلہ پر آدھ دا اظہار کر وحد آلہ شریف رب دی بھول جناب آلہ وحد آلہ دی دے 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 تے برین دی گل کی تی بدلے ویچ کی آئے سکا چا 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 بھی کہنے لگ بھے یا تب بل محمد جناب میں ترجمہ نہیں کر سکتا جناب قرآن میں آنو دی تا اپنی زبان دے اللہ کہ تب پتی ادا اب ہی لہاب ہوں اور تب میں بس اتنا کہنا چا اس در تو کہ میں گل سچ کرا جاتے میں لوگ کی آکھن گے نکی کہنی تا سکا چا چا رسول اللہ دے بچپن گدرے جنا دے سامنے جوان دی بھلی وہ سامنے کھڑے ہو جناب جدو حق دی خلاف ہو جا ہو جا کوئی نوی چیز نہیں یہ چیز تے اقبال دس گیا اور رسول اللہ دے غلام دے کلمہ پڑھ گئی تے اونا تقاضے آتے پڑھ جیدے حضور تقاضے دس کے گئے تاکہ قیامت تک زمانے پتا لگ جایا کہ خودی کا سین ہاں لا الہ اللہ خودی ہے تیر فسان لا الہ اگر چپتے جماعت کی آستینوں میں اگر چپتے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آزار لا الہ 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 اللہ جڑا سہر ایک رشتے دے اللہ جناب اکٹھا کر دا یا سہر آج جمع رہ چٹے جناب آل آر دیا دو چادر پوا کہ سہر لب اللہ 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 سدا بھائی 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 بڑھ دے بھائی لب مجھے ایک کلمہ دے اندر ایک لڑی دے اندر پھروک رکھ دینا ہے تو کلمہ تیرے دے میرے مصطفیٰ لے کے آئے اور جنابِ عالی وہ کردان بھی پڑھاؤ کے میرے آقاں نے دے سیا ایک کلمہ پڑھن والا سکا چا چا بھول اچھا کلمہ ایک کلمہ جنابِ عالی ٹھکرا ہوں والا ہے سکا چا 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 بھول ہم ہوئے اون دے رلتہ لوگ ٹوٹ جانے لے ایک کلمہ پڑھن والا کالے رنگ دا بلال ہوئے مصطفیٰ دا وزیرِ خزانہ لگ جانا اے میرے آقاں نے جنابِ عالیٰ سے آئے اپنے رویہ تکردار دنال سے آئے پھر جنابِ عالیٰ اے بھی دنیا نے دیکھے آجیس ویلے حضرتِ بلال لو چھڑا وردی باری آئی اے نہیں ہے کیا زور نے ابھی ہمارے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہم کسی اور کی حلپ کیسے کر سکتے ہیں وہ مسلمانوں لوگ کہنے نے بابا کیوں پرمان کے مسلمان کی بات کرتا ہے بابا فلسطین فلسطین کیوں کرتا ہے تے میں جسویلِ سرکار دی سیرت ویخنا خود اوکے دے لوں ورد خود تکلیم دے دیا لے ہوئے تے میرے نبی صدیق اکبر نو فرما ورد صدیق بلال نو چھڑا وردی کوئی ارتب تدبیر کرو بلال نو چھڑا ورد کوئی رستہ لے آؤ تے میرے جناب بلال نو چھڑا ورد صدیق توڑ جاو تے پتا چلے آئے میں نہیں ہے مالکہ نے خلیفہ بلا فصل دے داستے بٹھایا انہوں نے صدیق اکبر بھی مزاج شنا سے رسول ہے یہ دو خریدار گئے بلال نو پہلے کہنے نے حالی پڑے آکایا کیوں اپنی جانوں مشکت بلال کہنے میرا عشق میں نو کہنا ہے کہ اگر کوئی عورت مٹی دا پیالا بھی خریدار جائے تے انہوں میں چیک کر کے دیکھ دیئے پکائے کے کچھا یا